اسلام علیکم میں ہوں لکمان اس پروگرام کا نام ہے کافی بیت لکمان یہ پروگرام ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں اس لیے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کر سکیں جس میں ہم اپنے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ انفرمیشن ایکسچینج کرنے سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں ہم ہمیشہ ایک بات کے اوپر بہت زور ڈالتے ہیں کہ کبھی پاکستانی اکٹھے ہو کر آگے ترقی نہیں کی میرا یہ ماننا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ خاص طور پہ پاکستان سے یہاں پر آکے تمام کمیونٹی اکٹھی ہے اور ایک ہم لوگوں نے جو سب سے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ ایڈوکیشن دے رہے ہیں جو محروم رہے ہیں ہم لوگ خود پاکستان میں میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جتنا اچھی ایڈوکیشن ہم اپنے بچوں کو دیں گے ہم اپنی ملک کی ترقی کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں خاص طور پہ وہ جو لوگ پاکستان کے اندر آج بجلی پانی سے محروم ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کے لیے یا تو دعائیں کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی صورت سے ان کو ایک پیسے بھیجوارے ہوتے ہیں اپنے فیملی کو تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام وہ مسائل جو ہمارے ماضی میں رہے ہیں پاکستان سے اور اس سے نکل کے ایک اچھی دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں ہم اپنے بچوں کی صورت میں ایک ایسی انویسمنٹ کریں کہ ہمارے بچے یہاں پر گروہ ہوں لیکن تعلق رہے ہمارا پاکستان کے ساتھ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ اکٹھے مل کر ترقی کرنا ہے الگ الگ ترقی کریں گے تو یاد رکھئے اس کا فائدہ دوسروں کو تو ہو سکتا ہے لیکن ایک ایسی کمیونٹی ایک ایسی پاکستانی ہونے کے ناتے ہم تمام لوگوں کو یہ فائدہ نہیں مل سکتا تو ہماری پوری کوشش اس پرگرام کے ذریعے یہ رہے گی کہ ہم ایسی پرگرام آپ کے لئے لے کر آئیں جس میں آنے والی جنریشن بھی ہمارے ساتھ اس پرگرام کے اندر ہو اور وہ اپنی لینگویج کے اندر یاد رکھیں ہم کتنی ہی امریکہ میں رہ لیں ہم امریکن نائز نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم بارڈ این ریز پاکستان سے ہیں یہاں پہ ایڈوکیشن لے سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے کے لئے انگریزی تو بول سکتے ہیں لیکن اس کلچر کے اندر مکس نہیں ہو سکتے ہمارا جو مین مقصد ہے اس پرگرام کا وہ یہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ لوگوں میں سے اس پرگرام کے اندر آپ کے بچے ہمارے ساتھ شامل ہوں it doesn't matter کی ان کی age کیا ہے it doesn't matter وہ کر کیا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں چاہے وہ اسلام سے تعلق کوئی topic ہو یا different topic ہو young generation میڈیا کے through آگے آئے ہم ہمیشہ یہ blame کرتے رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے پاکستان کا powerful نہیں ہے یاد رکھئے کہ میڈیا ہمیں platform provide کر رہا ہے جیسے کہ tv1 all over in US سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے نئی vision ایک قائم رکھی ہے اور ہمیں platform provide کیا ہے تاکہ ہم لوگ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی community کو strong سے strong بنا سکیں آج کی تاریخ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا جو personal تعلق ہے travel کی دنیا سے ہے اور اس کے اندر ہم لوگ یہ بھی کریں گے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو tips دیں گے information دیں گے اور آپ کے ساتھ وہ مسائل جو travel سے related ہوتے ہیں روزانہ جو آتے ہیں rules change ہوتے ہیں یا immigration کے جو problems آپ کے travel کے time پہ آتے ہیں وہ discuss کریں میں خود as a travel agent daily اپنی field میں اپنے آپ کو update کرتا ہوں اور میں اس مسائل سے وہ جو experience ہمارے ساتھ روز مرہ کے تعلق سے آ رہا ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ وہ چیزیں بھی discuss کریں گے جس میں عمرہ is a number one subject for us جس میں سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں میں ان تمام لوگوں کے ساتھ direct سوال میں لوں گا جن کو مسائل آئے اور جو ہمارے پاس روز مرہ کے problem ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ discuss کیے جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ chase world travel جتنا اچھا program آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے گا جس میں home based agent create کیا جائیں گے وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی آج تک ہو سکا ہے home based agent جو ہیں وہ آپ ہی لوگوں میں سے چنے جاتے ہیں اور جن کے پاس کوئی experience نہیں ہوتا travel agency کا اور جن کے پاس with so many reasons وہ گھر سے باہر بھی نکل کر کام نہیں کر سکتے بالکل صحیح آپ سوچ رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو ladies ہیں جو کچھ کرنا تو چاہتی ہیں اور ان کے پاس اتنا talent ہے شاید میں اس talent کا آپ کو explain بھی نہیں کر سکوں میرے ساتھ ہماری team کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں talented لوگ ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ اس talent کو ہم hunt کر سکے اور آپ کے ساتھ ایک team بنا سکے یہ جو travel کی دنیا سے ہم لوگ جو آپ کو information دیں گے جس میں جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا عمرہ کے تعلق سے جس میں visa issue is a common problem کوئی بھی agency perfect نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے کسی اور کا بوجھ اپنے کاندوں پہ اٹھایا واہ ہے یہ جو issue ہے کسی کا time پہ visa نہ آنا عمرہ کا یہ in fact related ہے with another country کے ساتھ جسے ہمیں تمام اپنی چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں پاسپورٹ دینا پڑتا ہے travel itinerary بنانی پڑتی ہے hotel book کرنا پڑتا ہے پھر چاہ کے visa process ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ سعودی عرب چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر اور کافی مسائل آ رہے ہوتے ہیں جیسے transportation آپ کی book کی ہے travel agent نے وہاں پر پہنچے اور وہاں پر transportation نہیں ملی یاد رکھئے کہ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے ہر بندہ کافی حد تک organize ہو جاتا ہے جب یہاں سے نکل کر ہم کسی اور country میں جاتے ہیں وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ایک language barrier کا ہے ہم bilingual تو ہیں جس میں اردو بھی آتی ہے انگلیش بھی آتی ہے کیا ہمیں عربی آتی ہے کیا ہمیں سعودی عرب کے کلچر کے بارے میں معلوم ہیں answer is no کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے first time وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں مسائل تو وہاں پہ ہمیشہ ہیں لیکن وہ create کیے ہم لوگوں نے شاید خود ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آپ کی ملاقات کرائیں گے اپنے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ جن کا تعلق جو ہے اپنی community سے ہی ہوگا اور وہ ہماری community کے اندر کچھ شعور پیدا کریں گے اور کچھ ایسے پروگرام لے کر آئیں گے جس سے فائدہ ہوگا ہماری پوری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم لوگ نئی چیز کریں ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں ایک کا نام ہے ہمیرہ احمد میری بہن کا نام بھی ہمیرہ احمد ہے کیا حالی ہے السلام علیکم بلکل ٹھیک تھا اور ہمارے ساتھ ان کے husband ہیں موئیس احمد صاحب جو کہ ماشاءاللہ ہیوسٹن کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت اچھے کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے کاروبار سے متعلق کچھ سوالات کریں گے تو آپ اپنی company کے بارے میں خود ہی introduction کرائیں اور تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل سکیں کہ آپ ہماری community کے ساتھ کس طرح ایک relation قائم کر سکتے ہیں community کے ساتھ تو relation ہمارا ہمیشہ سے ہے ہی اور رہے گا بھی انشاءاللہ company ہماری جو ہے وہ technique systems ہے اور ہمارا health care technology سے اور health care finance management سے تعلق ہے اور we not only کہ ہم سے business کر رہے ہیں for the sake of money and for the sake of کہ ہم پیسے بنائیں بہت ہم اس لی بھی business کر رہے ہیں کہ جو چھوڑا بہت ہم contribute کر سکتے ہیں towards a community ہم وہ بھی کرتے ہیں تو ہماری company جو ہے وہ EMR software بناتی ہے medical billing کا business ہے بہت ایک تاہم time it's one of the only companies in america جو کہ charity clinics کو پیسے دیتی ہے اور doctors کے سرہ آپ کو بتا ہوگا they are very busy people but at the same time i think health care industry میں آنے کے بعد میں دیکھا تھا کہ there are very few doctors جو کہ charity نہیں کرتے اور وہ سارے charity clinics میں جاتے ہیں free clinics انہیں کھولے ہوئے ہیں ISGH کے مسجدوں کے ساتھ clinics ہیں تو اور ہمارا یہ goal تھا کہ we become one of those companies جو کہ صرف community سے یا پھر society سے پیسہ بنا نہیں رہی تھوڑا بوت ان کو واپس بھی دے رہے ہیں without getting anything from them اور وہ پھر اس طرح ہمارا community کے ساتھ تعلق رہتا ہے کہ ہم charity clinics کو software یا پھر ان کی اور consultation یا processes education انہیں کو دے تیں کہ that helps them care for the charitable پیش محیس بھائی مجھے بڑی خوش ہوئی جب پتا چلا کہ آپ اور آپ کی wife دونوں اکٹھے ایک ہی کمپنی میں کیوں ہسریں ہیں مجھے بہت خوش ہی دیس کی آپ میرا سوال سمجھ گئے ہیں میرا خیال نہیں it's wonderful to work together because ہم لگوں کا goal ایک ہی ہوتا ہے کھانا بکانا اور آپ کھانا کھانا روال سوش بھی ہوتا ہے کبھی آپ یہاں پہ رہتے میں لائف اتنی بزی ہوتی ہے کہ گھر میں بوس ہوں نا چاہے کھانا 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 بوس ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ڈاکٹرز کے بارے میں دیکھیں جو ہم لوگ سوچتے ہیں جیدہ ہمارا انٹریکشن جن لوگوں کا ڈاکٹرز کے ساتھ کسی جگہ پہ سپینڈ نہیں کر رہے ہیں ملہ ڈیفرنٹ کوسٹن ہیں اور کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ٹیسٹ زیادہ لکھا لیے سب یہ کچھ کر لیکن حقیقت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے مجھے تو تھوڑا سا معلوم ہے لیکن میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا بہنجے اس کے بعد آپ بہت پیسہ بنانا شروع کر دیں گے پیسہ مجھے 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 کچھ نہیں سکتے مجھے پیسہ ساتھ 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 جیسی دکٹر جتنا وہ کام کرتے ہیں کچھ دکٹر ہیں اوپر رہتے ہیں ہارلی ڈی ڈی ٹائم کہ وہ کوئی وکیشن لے سکیں میں خود ٹرائیول اچھ ہوں کتنا سکیجول ان کا ٹائٹ ہوتا ہے ایون جو لوگ عمرے کے اوپر جا رہے ہیں ڈاکٹرز ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید وہ تھوڑا بلکل رہتے ہیں بلکل رہتے ہیں Along with that آپ دیکھیں کہ non clinical professionals ہیں جس میں ہوں آپ ڈاکٹر نہیں اور کتنے سار یہاں بھی ڈاکٹر نہیں ہم میں سے کتنے لوگ جا کے charity کرتے ہیں charity صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسے پکڑا دی کسی کو آپ actually وہاں پہ کھڑے ہو کے کسی پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں ان سے بات چیت کر رہے تو آئی نو ڈاکٹر جو کے پورا ویک کام کرتے ہیں اور ویکنڈ پہ وہ charity clinics میں جا کے فری بیمار ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا تو اس کی ایک حوپ ہوتی ہے رائی کہ کوئی ایک اچھا ڈاکٹر مل جب وہ ایک سمائل ہی پاس کرتا اپنے پیشنٹ کو وہ بہت زیادہ کیور کر جاتی ہے بہت دفعہ میں دوکٹر کے پاس جا کے واپس آتا ہوں دوائی کھاتا بھی ہوں آئی فیل پیٹر اچھا ڈاکٹر کے پاس پیٹر اچھا اچھا جب پیشنٹ آئی تو اس وقت سے کبھی ریسرچ میں کبھی میڈیکل بلنگ میں اس طرح کے فیل میں رہی اچھا میڈیکل اور ہیلتھ کیر کے اندر کنیکٹ رہی اور اپنی جو ایکسپرٹیز تھی اس میں آپ نے رکھا اپنے آپ کو ویڑی گر میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا کمبینیشن ہے کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ سارا وہ تھا پلیس ایک میسی دیں ہمارے دیکھنے والوں کو جو نے پاکستان سے آئے ہیں اور وہ ڈاکٹر ہیں وہ پر اور یہاں پر شاید وہ پریشان ہیں وہ کس طریقے سے لائسنس لیں داکٹر کا تو کیا وہ اسی فیلڈ میں رہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں کسی طریقے سے یا کچھ ان کو ڈیفرنٹ کرنا چاہیے جیسے آپ کی ایک سیمپل ہے ہمارے چی بریک کا ٹائم ہو گیا یاد رکھی ناظرین جب بریک آتا ہے اس کے بعد آپ کو میسیجز آئیں گے جس میں آپ کی کافی سیونگ کروارے ہوتے ہیں یہ میسیجز جو بریک کے دوران ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے ہم آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد